ایک حسین صبح تھی ماما راجہ کے سینے سے لگے سو رہی تھی فجر کی زان راجہ کے کانوں میں آئی تو پٹ اس کی آنکھیں کھلی اپنے سے لگی ماما پر اس کی نظر پڑی تو وہی دلکش مسکراہات راجہ کے لبوں پر آئی جو کبھی صحبہ کے لیے آتی تھی راجہ نے ایک منٹ کے لیے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کی مگر اس بار راجہ کی بند آنکھوں کے پیچھے صحبہ کا چہرہ نہیں اماما کا چہرہ آیا تھا راجہ نے بہت سکون سے اپنی آنکھیں کھولی اور خود سے لگی ماما کو دیکھا خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے فرش ہو کر نماز پڑھنے چلا گیا واپس ہی آیا تو ماما بھی ابھی تک ایسے ہی سو رہی تھی راجہ رام سے اس کے برابر آکے لے دار غور غور سے ماما کو دیکھنے لگا جو موں کھولے سو رہی تھی راجہ ایک بار پھر مسکرایا ماما کے کھلے لبوں کو اپنے لبوں میں دبایا دھیرے دھیرے راجہ پھر ماما کے جسم پر حاوی ہونے لگا ماما جو گہری نیند میں تھی اپنی اوپر بوجھ محسوس کر کر فوراں جاگی مگر راجہ کو خود پر جھکا دیکھ فوراں اپنی آنکھیں بند کر لی اب جاگ گئی ہو تو مجھے کپ چائے پلا دو ماما نے اپنی آنکھیں کھولی مگر راجہ کو خود کو تکتہ پا کر شرم سے فوراں اپنی آنکھیں جھکائی اور کہا آپ تو ہٹیں ماما یہ بات کافی جھچکتے ہوئے کہیں وہ جو شیرنی بن کر محبت محبت کا نعرہ لگاتی تھی اب بھیگی بلی بنی ہوئی تھی اوہ اچھا یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو راجہ کی بات پر ماما نے ہلکی سی نگاہ اٹھا کر راجہ کو دیکھا اور کہا پلیس راجہ ہٹیے نا اچھا جی جانے مان راجہ نے کہہ کر ماما کے ماتے پر اپنے لب رکھے اور کہا آج تارہ کو بلا لو لنچ ساتھ کریں گے ٹھیک ہے راجہ اور ماما نے ایک ساتھ ناشتہ کیا کلنار بیگمہ ماما کے بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی اس نے راجہ کو پھر ایک بار جینا سکھایا تھا لائٹ اسمانی رنگ کی شلوار کمیز میں ماما کا نکھرا نکھرا سرابا لنچ پر آئی تارہ اس سے چھپ نہ سکا تھا تارہ نے ماما کو گھیرات اس نے تارہ کو بتایا کہ وہ اور راجہ ایک ہو چکے ہیں تارہ ماما کے لئے بہت خوش تھی آج دو دو خوشخبریاں سننے کو ملی تھی تارہ کو پہلی یہ کہ وہ ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے دوسری کہ اس کی دوست اس کے بھائی اب خوش تھے ازان سے راجہ کی کافی بننے لگی تھی راجہ کے بدلے رویے نے راجہ کو ایک ایسا رشتہ دکھایا کہ اس کے سب اپنے اس کے پاس آگے تھے تھوڑی دیر بعد قاسم نے بھی راجہ اور ازان کو چوائن کیا تھا زرگا بھی آئی تھی مگر اب راجہ سے اسے خالی بھابی کہتا نہیں تھا بلکہ دل سے اس کی عزت کرتا تھا تارہ زرگا کے دمیان میں پہلے جیسی دوستی ہو گئی تھی قاسم اور زرگا فیلحال اپنی کراچی والے فلیٹ میں رہ رہے تھے قاسم کے گھر بھی خوشخبری تھی مگر زرگا کی کنڈیشنگ کافی نازک تھی اس لئے ڈاکٹر نے اسے فیلحال سفر کرنے کو منع کیا تھا سبھی اسی پلان میں شامل ہو گئے تھے صرف صاحبہ کے کہنے پر سمرہ بھی اس پلان میں شامل کیا گیا تھا زرگا کو بھی زارہ بھابی کے روب میں پسند تھی قفران اس کی بھی کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی سجاد جو کہ زرگان کا بہت اچھا دوست تھا ایک بیٹے کا باپ تھا اس نے بھی زرگان کا ساتھ دینے کا سوچا اور اس کی وائف ہائنی علمی نے بھی سجاد کو ان کی مدد کرنے کو کہا قفران کو دکھانے کے لئے سجاد کی امی زارہ کو پسند کر گئی تھی ان کا ڈرمائی نکاح تین مہینے بعد ہونا تیپ آیا تھا زارہ مکمل طور پر صحبہ و ذرکان کے مشروعے پر عمل کر رہی تھی اس نے قفران کو بالکل اگنور کر دیا تھا اس کے سامنے جان بوجھ کر سجاد سے باتیں کرنے کا ڈراما کرتی تھی اوف واپا ہمیں بزار جانا چاہیے اپنے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے ہمیں بزار لے کر کون جائے گا آج چھٹی کا دین تھا سب ہی گھر پر تھے بی جان کی کہنے پر زارہ کی نکاح کی اتیاری ضرور شور سے جاری تھی تو افران جو تیرسی نکاحوں سے زارہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب سمرہ نے سرور سے کہا جب آپ کو پتا تھا آج مجھے بچیوں کو بزار جانا ہے تو پھر بھیجا گیوں ڈرائیور کو اب ایک گھاڑی بھائی اور آسفہ بھابی لے کر گئے ہیں ان کی دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے شام تک آئیں گے سمرہ بھی ان کے ساتھ پلان میں شامل تھی مگر صرف زارہ کے لئے تو کیا ہوا گفران لے جائے گا نا تمہیں جو گفران لے کر جاؤ سب کو مگر پاپا میں ہاں تم اٹھو فورم بھی جان کے غصہ کرنے پر گفران خموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا تھا مال میں گفران خموشی سے ان کے ساتھ گھوم رہا تھا وہاں زارہ کو دیکھ جب وہ ایک بریڈل ڈوبٹا سر پر اڑے چیک کر رہی تھی گفران کی رہی سے ہی حمد بھی جواب دے گی تھی وہ دکان سے نکل کر مال میں سے نکل گیا تھا گاڑی سے لگ کر ان کا ویٹ کرنے لگا گفران کے نکلتے زارہ صاحبہ نے بہت مشکل سے اپنی ہسی روکی تھی وہ سب مال سے نکل کر روڈ کراس کر رہے تھے جب سمرہ پیچھے رہ گی تھی سمرہ جو موبائل یوز کرتے ہو بے دھیانی میں روڈ کراس کر رہی تھی گفران نے جب ایک ٹرک کو سمرہ کی طرف تیزی سے آتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے ٹرک سمرہ کو ہٹ کرتا گفران نے تقریباً بھاگت ہوئے روڈ کراس کرا اور چیخ کر کہا ماما اور سمرہ کا ہاتھ پکڑ اپنی طرف کھینچا ٹرک کی سپیڈ اتنی تھی کہ اگر گفران کا بھی ذرا سا بیلنس آٹ ہوتا تو گفران ٹرک کے نیچے ہوتا گفران نے سمرہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا سمرہ بھی کافی ڈر گئی تھی ذرا صحبہ بھی روڈ کراس کر کر ان لوگوں تک آئی تھے ماما آپ ٹھیک ہے نا لگی تو نہیں نا آپ کو گفران نے سمرہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تھا سمرہ گفران کو دیکھ شاکڈ ہو گئی تھی کیونکہ وہ رو رہا تھا ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں سمرہ نے بہت مشکل سے جملہ ادا کیا تھا گفران نے جب ذرا صحبہ کو دیکھا تو گسمن دونوں سے کھا روڈ کراس کر رہی تھی یا پارک میں آئی ہوئی تھی دھیان کہا تھا تمہارا اگر آج ماما کو کچھ ہو جاتا تو پھیک میں تم لوگوں کا کیا حال کرتا پتا چلتا تم لوگوں صحبہ اور ذرا کافی ڈر گئی تھی انہیں بھی احساس ہوا تھا غلطی انہی کی تھی سمرہ پورے راستے خموش بیٹھی رہی گھر آ کر بھی گفران ان دونوں پر کافی برسا بلکہ سب ہی نے انہیں ڈانٹا گفران کا روتا چہرہ بار بار سمرہ کے سامنے آ رہا تھا اس کی ماں نہیں تھی مگر آج اس نے اسے بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی تھی رات کے کھانے پر غفران نے اعلان کیا کہ وقل نیو یارک واپس جا رہا ہے ذرکان اور وہاں بیٹھے ہر شخص کو اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا ذرا کی آنکھوں میں تو بقاعدہ آنسو چمکنے لگے کیوں جا رہے وہاں کون ہے تمہارا سمرہ کی اچانک بولنے پر سب چونکے کچھ ایسی حالت غفران کی بھی تھی اگر گئے تو بھول جانا کہ واپس آ کر تمہیں اپنا بیٹا مانوں گی سمرہ کی بات پر وہاں بیٹھے ہر نپوس کی آنکھیں خوشی سے بھار آئی تھی غفران تیزی اٹھ کر سمرہ کے قریب آیا سمرہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اس کے گلے لگی سب اسی ملاب پر خوش تھے اب دیکھنا میں اپنے بیٹے کے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈوں گی سمرہ کی بات پر بلا شبا غفران کی نظر ازدارہ پر گئی تھی جسے ہی دیکھ رہی تھی اب دیکھنا میری جان تمہارے بھائی کیسا اگلتا ہے ذرا تم صرف میری ہو ذرکان نے صحبہ کے کان میں رازداری سے کہا اس میں پروپلم کیا ہے بھائی ہاں دارہ میں بھی اتنی دیر سے یہی بھول رہی ہوں پچھلی ایک ہفتے سے ان کے پیچھے لگی ہوں ماما نے مایوسی سے کہا یار ازان تم سمجھاؤ نہ ان کو راجہ اس کی بات میں کوئی مزائقہ نہیں ہے پلاسکر سرجری آج کل تو عام بات ہے یار مان جانا پلیز نہیں ازان بھائی رہنے دینا بولے انہیں چھوڑے میری بات کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے راجہ نے ایک نظر اماما کے اداسہ سہرے کو دیکھار کہا اچھا ٹھیک ہے میں تیار ہوں سرجری کے لیے مگر ڈاکٹر کون ہے اماما نے خوش ہو کر راجہ کے گال کھینچر کہا وہ جب ہم پارٹی رکھیں گے جب انہیں بلائیں گے دیکھ لینا راجہ نے منع کیا اپنا نام آپ کو بتانے کو راجہ یہ سن کر خموش ہو گیا مگر باقی سب چونکہ پتا تھا راجہ کی سرجری ڈاکٹر کون ہے وہ مسکرہ پڑے اوہو پرسو نکاح ہے مگر اتنی جلدی کیسے مطلب ذرکان نے سجاد کا جھوٹ موٹ کا آیا فون جو وہ سن رہا تھا سب کے سامنے فون رکھنے کے بعد کی بات بتا دی اصل وجہ یہ تھی کہ سجاد کی بہن کے ہاں بیوی ہوا تھا اسے دیکھنے پانچ دن بعد اس کی پوری فیملی جاری تھی اس لئے سجاد نے ہی ذرکان کو اس کے ڈرامے کا دی اینڈ کرنے کو کہا تھا مگر اتنی جلدی کی وجہ سمرانے گفران کے جھوکے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا اصل میں چچی سجاد زارہ کے نکاح کے بعد اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اس کی جاپ لندر میں کنفرم ہو گئی ہے ہاتھ کے ہاتھ وہ ساتھ کی سے رکستی کا بھی بول رہا تھا اب بیوی ہو جائے گی تو اسانی ہو کی نا چلو پھر ہاں کر دو اسے سرور صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ گفران تیزی سے اٹھا زارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روپ روپ کھڑا کیا کہا چلو ابھی کہ ابھی منع کرو اس شادی سے گفران نے ماتھے پر بل ڈالتے زارہ سے کہا تھا کیوں منع کروں مجھے پسند ہے سجاد زارہ نے بلا خوف کہا تھا ابھی تو تھپڑ ماروں گا نا ساری پسند نکل جائے گی ابھی کچھ مہینے پہلے تو تم مجھ سے اظہار محبت کیا تھا ہاں تو آپ نے بدلے میں کیا کیا تھا یاد ہے نا یا بھول گئے میرے موپر میرا مزاق اڑایا تھا اور کیا کہا تھا میرے اتنے برے دن نہیں آیا کہ تم جیسی بے وقوف سے شادی کروں جسے کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں ہے زارہ یہ بول کر رونے لگے جب غفران بھی نہ کسی کی پرواہ کیے زارہ کے سامنے گھٹوں کے بال بیٹھا اور اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا مجھ سے غلطی ہوگی تھی زارہ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دو جب تمہارا نام کسی اور کے ساتھ سنا تو احساس ہوا کہ تمہارا ساتھ اگر نہ ملا تو مر جاؤں گا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پلیز پلیز مان جاؤ نا میں اپنی ہر غلطی کے لئے معافی مانگتا ہوں جانو پلیز آئی ریلی لف یو انکار کر دو اس شادی سے میری جانو غفران کی جانو کہنے پر سب ہی حس پڑے تھے جبکہ زارہ تو شرما کر آصفہ کے گلے لگ گئی تھی اٹھ جو سالے صاحب بس یہی ہے تمہارے موں سے نکلوانا تھا کیوں بیگم مانتی ہونا ہمیں ذرکان نے اس صحبہ سے داد لینی چاہی غفران حیرام پریشان سا سب کو دیکھ رہا تھا جب خورمہ سرور صاحب نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھا ذرکان سے کہا بس کر دو یار ذرکان اس بچاری کی شکل دیکھو ایسا نہ ہو کہ ابھی رو دے آپ لوگ ہس کیوں رہے ہو میں سچ میں محبت کرتا ہوں ذارہ سے وہ صرف میری ہے ارے ہاں میرے بیٹے وہ صرف تمہاری ہے سمرہ نے غفران کا گال سلہاتے ہوئے کہا تھا ارے سالے صاحب آپ کے موں سے ذارہ کے لئے اظہار محبت بلوانے کے لئے سب ناٹک کیا تھا مطلب غفران نے نا سمجھی سے ذرکان کو دیکھا جو جب ذرکان نے اسے اپنا پلان سنایا اسے سنگا غفران کافی شرمندہ ہوا مگر بعد میں خوش ہو کر ذرکان کے گلے لگ گیا گلشیر ویلا میں آج پھر خوشی کا سما تھا کہاں رہ گی تمہاری ڈاکٹرانی راجہ نے بلیک ساری پہنے ماما کو متوجہ کیا جو دروازے پر کھڑی ہو کر کب سے راجہ کی ڈاکٹرانی کا ویٹ کر رہی تھی راجہ کے چہرے کی سرجری کامیاب رہی تھی اس کا چہرہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا تھا جسے دیکھ راجہ خود بھی دنگ تھا اسی خوشی میں آج پارٹی رکھی گئی تھی راجہ بھی اسے ملنے کو بیتاب تھا جس نے اس کے چہرے سے اسے واپس کروایا تھا راجہ نے گیٹ کو دیکھا جیسے پلڑنے لگا جب ماما نے کہا لو آگی آپ کی ڈاکٹرانی راجہ نے پلڑکا جب ڈاکٹرانی کی روب میں صحبہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا صحبہ نے ماما کو کہا تھا کہ راجہ کو منائے سرجری کے لئے مگر یہ نہ بتایا کہ ڈاکٹر وہ ہے صحبہ اور ذرکان اندر آئے جب ماما نے صحبہ کا ہاتھ پکڑ راجہ کے سامنے کیا اور کہا یہ رہی آپ کی ڈاکٹرانی آئیے ذرکان بھائی ہم اندر چلتے ہیں ہاں ماما بھائی چلو ذرا مریض اور ڈاکٹروں کو ملنے دو ذرکان جانتا تھا راجہ کبھی ذرکان کے سامنے صحبہ سے بات نہیں کر پائے گا وجہ یہ نہیں تھی کہ صحبہ اس کی محبت رہ چکی ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ذرکان اور صحبہ سے آج بریف شرمندہ تھا صحبہ نے جب ذرکان سے راجہ کی سرجری کا پوچھا تو اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی اتنا غلط کیا تمہارے ساتھ بھی بھی تم نے میرا چہرہ مجھے واپس کیا صحبہ نفرت نہیں ہوئی مجھ سے راجہ نے صحبہ کے روبرو آ کر سوال کیا تھا میرا دل صاف ہے راجہ میں نے تمہیں دل سے ماف کیا اس لئے تمہاری سرجری کی میں نے تم پر یہ احسان نہیں کیا بس جو کیا دل سے کیا اب جب تم نے اپنے لئے ایک نیا راستہ چنا تو پھر کیوں تمہیں پرانے راستے کی یاد رہے میں شکر گزاروں تمہارا صحبہ احسان رہے گا تمہارا مجھ پر راجہ نے صحبہ سے کہار کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نہیں راجہ میں نے احسان نہیں کیا احسان صرف اللہ کا ہوتا ہے بس تم نے جو راستہ چنا بس جو تم نے راستہ چنا وہ راستہ تم چن سکو وہ ذریعہ میں بنی اور اندر چلتے ہیں مجھے بہت بھوک لگ رئی ہے راجہ صحبہ کے پیچھے اندر بڑھا اور مسکراتے ہوئے سے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا تو جی دوستہ ہمارا خوبصورتہ ناول اپنے اختنام کو پہنچا زندگی میں ہم بعض قات غلر راستے چن لیتے ہیں اس راستے پر چل کر جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں مگر ہمارا رب ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے بتائے راستے پر چلیں بے شک اللہ نے ہماری قسمت لکھ دی ہے مگر اچھائی اور برائی کا راستہ چننے کی سمجھ ہمیں دی ہے پلیز یہ ناول اسی لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا مگر گھر کی دہلیز لانکتے ہوئے کاش لڑکیاں سوچیں کہ ضروری رہین کا چونہ راستہ درست ہو کیونکہ غلط راستہ آپ کی دنیا بدل سکتا ہے آپ سے آپ کی پہچان چھین سکتا ہے دعاوں میں شاد رکھے گا ملتے ہیں ایک اور خوبصت ناول کے ساتھ ملتے ہیں